ملڈیز ورڈ میں آپ کا سواغت سواتھے سمندی چچا کے اندر اس موسم میں جو جڑی بھونٹی پیدا ہوتی ہے اسی کے بارے میں بتا رہا ہوں ابھی اس وقت سنک پسوی سنک پسوی ابھی خوب لگ رہی ہے یہ لگتی ہے میدانوں میں کھولی جگہ میں اور اس کا جو چھتہ ہوتا ہے وہ جمین کے چپکے اور ایک پھوٹ دو پھوٹ تک یوں گہرہ بنا لیتا ہے چھوٹے چھوٹے پسو ہوتے ہیں اس کو سنک پسوی کتے ہیں دیسی باسا میں سنکھاولی کتے ہیں اور میرے خیال سے درون پسوی بھی اسی کو کتے ہیں اب میں سیدھے اس کے گھن بتاتا ہوں آپ کو صبح کے سمیہ اس کے جو پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کا نام سنک پسوی اس لیے پڑا ہے کہ اس کے پھولوں کا جو ڈیجائن بنتا ہے وہ سنک کی طرح ہوتے ہیں اس لیے اس سے اوشدی کا نام سنک پسوی ہے یہ دستاور ہوتی ہے بدھی کو بڑھانے کے اساب سے بہت لابدائک ہوتی ہے ویر یہ وردک ہوتی ہے مانشک دوربھلے کو نشت کرنے والی ہوتی ہے رسائن کسیلی گرم تتا یاد داستی کو بڑھانے والی کانتی بل اور اگنے کو بڑھانے والی اور آم کے دوست کو دور کرنے والی مرگی بھوت دریدرتا کشت کرمی تتا وش کو نشت کرنے والی ہوتی ہے یہ آواز کو اتم کرنے والی منگل کاری آوستہ استعپک تتا مانسی گروہوں کو نشت کرنے والی ہوتی ہے اس کا پریوگ اس کو تازہ لاکر کے دو تین بادام اور سنگ پسوی اور تھوڑی سی کالی میٹ ڈال کے اور تھوڑی برامی کی پتی ڈال کے گھوٹ کے صبح کے وقت پیٹے بھی ہے تو تراؤٹ رہتی ہے یاد داستی اچھی رہتی ہے منوشے کے مستقش پر اس کی قریہ خاص ہوتی ہے اور یہ یاد داستی کو قائم رکھتی ہے یاد داستی بڑھانے میں مالکانگنی جس کو جوتی سمتی کرتے ہیں اور اسی طرح یہ سنگ پسوی بھی ہوتی ہے اور سنگ پسوی جو ہے تین طرح کی ہوتی ہے کوئی کے پھول بڑا آتا ہے تو بڑی فیلتی ہے کوئی کے چھوٹا آتا ہے لال رنگ آتا ہے اور ایک نیلے رنگ کی بھی ہوتی ہے لیکن ادھیک تر سپید پھول والی سرسٹ ہوتی ہے یہ سارے بارج کے اندر پیدا ہوتی ہے اب بھی ہر جگہی آپ کو میدان میں مل جائے گی جب واکسنگ کرتا تھا ہمیں میدان میں تو پیروں کے نیچے ہی آتی تھی اس کا اپیوگ میں آپ کو بتاتا ہوں دیماغی طاقت کے لیے پرائے چھاتر چھاتروں کے پتروں میں دیماغی طاقت اور یاد داستی بڑھانے کے لیے گونکاری اوستی بتانے کا انرود پڑھنے کو ملتا رہتا ہے چھاتر چھاتروں کے علاوہ زیادہ دماغی کام کرنے والے سبھی لوگوں کے لیے سنک پوسپی کا سیون اتینت گونکاری شد دعا اس کا مہین پیسا و پاورڈر ایک ایک چمت صبح سام مٹھے دودھ کے ساتھ یا مصری کی چاسنے کے ساتھ سیون کرنا چیئے تو سب سے بڑی ہے اس کا ابھی طریقہ ہے سیون کرنے کا کی نہ تو مٹھے دودھ کی ضرورت نہ اور سنگ پوسپی کو اس کے پاورڈر کو آپ گھلکن کے اندر ملا کے ایک سام اور کٹوری میں ڈال کے ایک کر کے ویسے بھی چاٹ سکتے ہیں اوپر دودھ پی سکتے شہد سے نہیں لیں گرمی کے اندر شہد ہیں گھلکن سکتے اور دوسرا اس کا جو لاب ہے سکر میں سنگ پسپی کا مہین چورن ایک چمچ اور پیشی ہوئی کالی میٹ چا آدھی چمچ دونوں کو ملا گر پانی کے ساتھ پکی لگانے سے سکر میں ٹھیک ہو جاتا ہے بخار کے اندر آدمی پڑلاب کرتا ہے تو تیج بخار کے اندر نمان سک نیان تن خود دیتا ہے تو انا پسنا بخشنے لگتا ہے ایسی استیتی میں سنگ پسپی اور مشری کو برابر مہترہ میں ملا کر ایک ایک چمچ تین بار پانی کے ساتھ دینے سے لاب ہوتا اور نین گہری آتی ہے ہائی بلیڈ پیشر ہائی بلیڈ پیشر کے روگی کو سنگ پسپی کا کارڈا بنا کر صوبہ اور سام پینا چاہیے دو کپ پانی میں دو چمچ چورن ڈال کر اُبا لیں جب آدھا تپ رہ جائے تو اتار بعد ایک ایک چمچ پانی کے ساتھ لینا شروع کر دیں تو ہائی بلیڈ پیشر سامانے ہونے تک لیتے رہیں تو اس سے بہت لاب ملتا بشتر کے اندر پیش کچھ بچے بڑے ہو جانے پر بھی سوتے ہوئے بشتر میں پیش کرنے کی عادت نہیں چھوڑ کر ایسے بچوں کو آدھا چمچ چورن شہد یا گلکن کے اندر ملا کر اور چٹا کر اوپر دودھ پلا دینا چاہیے اور ایک مہنا یہ پریوک کرنے سے یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے دیکھ یہ سنگ پسوی کوئی معمولی چیز نہیں سنگ پسوی ایک بھاگ سنگ پسوی کا ایک بھاگ برامی کا اور پانچوں مگج مگج پانچ بولتے ہیں جس میں کھربوزے کے تربوز کے اور پانچوں مگج اندر کی بیجوں کی گری ہوتی نا ان کو مگج بولتے ہیں تربوز کے مگج کھربوزے کے مگج سب کے مگج آتے ہیں قدو کے اور کے تو ان کو پانچ مگج ہی کہا مگج تو سنگ پھوسوی ایک بھاگ اور برامی ایک بھاگ اور پانچوں مگج پانچ ساری کے یہاں سے لائیں گے ساب سترے کیے ہوئے آتے ہیں اور دو بادام اور اس کے علاوہ پانچ چھے سات کالی میرچ اس کی بڑی گھوٹ کر کے اور گائی کے کچھے دودھ کے اندر تھنڈ دودھ کے اندر اس کی لچی بنا کر کے روض صبح صبح پینے سے دن بر دماغ میں تراؤ رہتی ہے پھالتو کے بیچار آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے اس کے علاوہ گرمی کم ستائے گی اور آپ کی یاد داستی بڑھے گی اور سب پر سے آپ کے شریر کو یہ فائدہ کرے گی جن کو بی پی ہائی رہتا ہے تو وہ الگ سے اس کے ساتھ اس میں نام ملائیں سرپ گندہ گھن وٹی اس کی ایک گولی صوبہ اور ایک گولی رات کو یہ بنی بنائی آئر ویدی کی دکان میں ملتی ہے وہ پانی سے آپ لے سکتے ہیں اپنا بی پی کا دھیان رکھیں کیونکہ گولی بھی کھاتے ہیں اور سرپ گندہ بھی بی پی کو کم کرتی ہے تو اس پہ نگاہ رکھیں اگر بی پی کم ہوتا ہے تو گولی کی ماترہ کم کر لیں تو کل ملا کر کے سنگ پسپی کے شیرپ بھی بہت آتے ہیں چھوٹے بچوں کے لئے سنگ پسپی شیرپ آتے ہیں اور آتے ہیں بہت ترقی اس کی چیزیں آتی ہے کل ملا کے اس کا کام جو ہے سنگ پسپی کا مستق کے اوپر ہے جب آدمی کا مستق ہی ٹھیک رہے گا کھوپڑا تھنڈا رہے گا تو باقی سریر پورا کیا کام کے وہ اس لئے ابھی موسم ہیں آپ سنگ پسپی کی تھنڈائی بنا کے پی ہیں کیسر ڈالیں کالی مش ڈالیں لونگ ڈالیں علاش ڈالیں کس 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 دانے ڈالیں پانچ مگل ڈالیں برامی کی پتی ڈالیں گلاب کے پھولوں کی دو چار پنگ پھوڑیاں آکے دیتا ہے بھئی کیا کرے ہیں